تیگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، بیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی امہ کے محافظوں نے بہت سی الویسپنز کر رکھی ہے ماں آگے وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادی ری ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے Do not live in a fool's paradise اسلام علیکم تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی میں ہوں کوکف فاروقی سب سے پہلے شامل کریں گے انیوز ہیڈلائنز تجابو ذات کیس کراچی میں دو سے ذات منزلہ ایمارٹو کا ریکارڈ طلب جب الادین پارک سے متصل رہائشی سکین کی زمین فوری قبضے میں لینے کا حکم جتنے مرضی چاہے دھرنے کر لیں کوئی مارچ پاس نہیں ہوگا ہلکی پھلکی موسیقی ہوگی شیخ رشید احمد کہتے ہیں عمران خان کہیں نہیں جا رہے برطانوی خاتون پارلیمانی میمبر کا کہنا ہے کہ سب جانتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے کشمیری مشکلات کا شکار ہیں تابون کرنے پر پاکستانی حکومت کا شکر گزار ہیں ہمیں کشمیر کے حل کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھنا ہوں گی نواز شریف کی چاپ لوسی کرنے والے آج بھی اقتدار میں شامل ہے چودری شجاعت کہتے ہیں عمران خان سیاسی حیرہ پھیری نہیں سیکھے پاکستان سوپر لیگ کی چمکتی دمکتی ٹروفی سے پردہ اڑ گیا تمام چھے ٹیموں کے کپتان نے جیت سے متعلق اپنا اپنا پلان بتا دیا لائنز آپ نے جانی خبروں کی تفصیل شامل کریں گے سپریگ کے بعد موسیقی بولٹن میں خوش آمدید بولٹن کے آغاز میں سب سے پہلے خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں سپریم کورٹ نے شہر میں دس سال کے دوران بننے والی دو سے زائد منزلہ امارتوں کا مکمل ریکارڈ طلب کر لیا مزید احوال اس رپورٹ میں موسیقی سپریم کورٹ نے کراچی میں تجابوزات سے متعلق کیس پر عبوری تحریری حکم نامات جاری کر دیا ہے سپریم کورٹ نے اپنے تحریری فیصلے میں کہا ہے کہ کراچی میں غیر قانونی امارتوں کی بھرمار ہے اور اس کی ذمہ دار سین بلڈنگ کنٹرول آتھارٹی ہے ایس بی سی ایف سیران نے ذاتی مفاقلی شہر کو دباک کر دیا شہر میں ہزاروں غیر قانونی امارتیں تعمیر کر دی گئیں اور افسران رشوت وصول کرتے رہے پولس اور دیگر اداروں نے بھی غیر قانونی تعمیرات کو تحفظ پرہام کیا ڈی جی ایس بی سی اے بزاہر صرف اپنے ماتحت افسران کے لیے ربر اسٹیمپ ہیں وہ اپنی مرضی سے غیر قانونی تعمیرات روگ بھی نہیں سکتا سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ گزشتہ دس پرسوں کے دوران شہر میں بننے والی دو سے زائد منزلہ امارتوں کے حوالے سے مکمل تفصیلات پیش کی جائیں اس کے علاوہ بلڈنگز کے مالکان کے نام اور ایڈریس بھی دیے جائیں دوسری جانب کراچی سرکولر ریلوے کیس کے حوالے سے سپریم کورٹ نے کڈنی ہل اور ہلپارک کی زمین سے تجاوزات کے فوری خاتمے آلدین پارک سے متصد رہائشی سکیم کی زمین پوری قبضے میں لینے ارازی کی بلڈر کو الارٹمنٹ منسوخ کرنے اور وہاں تعمیرات منظم کرنے کی ہداہت کر دی خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ نیپ کو آرڈیننس نائک صاحب اور فروخ نصیم مل کر بنا رہے ہیں اگر اس بار مولانا فضل رحمان نے دھر نہ دیا تو وہ دھر لیے چاہیں گے مزید جانتے ہیں سپورٹ میں کراچی میں ذرائب لا غیامہ کے نمائد اسے گفتگو کرتے ہوئے شیخ رشید نے کہا کہ مولانا ازادی مارچ میں جو مرضی مہم چلا لیں کوئی مارچ پاس نہیں ہوگا ہلکی پھلکی موسیقی ہوگی مگر وزیر آزم عمران خانج پانچ سال پورے کریں گے اگر مولانا نے اس بار دھر نہ دیا تو دھر لیے جائیں گے کابینہ اجلاس ملتوی ہونے پر انہوں نے کہا کہ کیابنٹ کی میٹنگ اچھی تجاویز کی تیاری کے پاس تاخیر سے ہو رہی ہے ایک سوال پر شیخ رشید کا کہنا تھا کہ عدالتوں کے آگے حکومت بے بس ہوتی ہے نواز شریف نے واپس نہیں آنا مریم نواز باہر نہیں جا رہی کابینہ میں فیصلہ ہوا تھا کہ مریم کو نہ جانے دیا جائے کراچی سرکولر ریلوے سے متعلق وزیر ریلوے نے کہا کہ کیسی آر دو ارب ڈالرز کا منصوبہ ہے سندھ حکومت کیسی آر کو عملی طور پر مکمل کرنا چاہتی ہے وفاق اور سندھ حکومت میں فریم ورک منصوبے پر اتفاق ہو گیا ہے کچھ بات کریں گے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور برطانوی خاتون پارلیمانی میمبر نے مشترکہ میڈیا کانفرنس کی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ برطانوی پارلیمانی میمبران کو پاکستان میں خوش آمدید کہتا ہوں وہ جہاں جانا چاہیں جا سکتے ہیں میمبران دورے کے بعد اپنی رائے قائم کریں مزید احوال اس رپورٹ میں برطانوی پارلیمانی میمبر کا کہنا ہے کہ سب جانتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے کشمیری مشکلات کا شکار ہیں تابون کرنے پر پاکستانی حکومت کے شکر گزار ہیں ہمیں کشمیر کے حل کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھنا ہوں گی تفصیلات کے مطابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور برطانوی خاتون پارلیمانی میمبر نے مشترکہ میڈیا کانفرنس کی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ برطانوی پارلیمانی میمبر کو پاکستان میں خوش آمدید کہتا ہوں وہ جہاں جانا چاہیں جا سکتی ہیں میمبران دورے کے بعد اپنی رائے قائم کریں مزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ مقبوض آبادی میں دو سو دن گزر چکے مگر کرفیو ابھی بھی جاری ہے حالات میں بڑی تبدیلی آئی ہے صورتحال مزید بگڑی ہے ہم ہاؤس آف کومن سے توقع کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ برطانی پارلیمنٹ میں قرارداد پاس ہو ان سے درخواست کی ہے کہ سیکٹری جنرل کا دورہ بھی ہوا وہ بھی میں نے شیئر کیا کہ ہم نے ان سے بھی درخواست کی ہے کہ پانچ اگست کی صورتحال کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ تیسری رپورٹ آنی چاہیے بہت ضروری ہے کیونکہ پانچ اگست کے بعد ایک ڈرمیٹک شفٹ آیا ہے سیچویشن میں بڑی تبدیلی آئی ہے اور وہ سیچویشن بگڑی ہے بہتر نہیں ہوئی بگڑی ہے اور ابھی بھی تقریباً دو سو دن ہو گئے ہیں اور وہ لاکٹاؤن وہ سیج جو ہے وہ جاری ہے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ایوان حکومتیں گراتی اور بناتی ہیں جمہوریت کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا ہم سب کو اس اہم مسئلے پر آواز اٹھانی پڑے گی جس طرح ہم نے وہ کیے ہیں آپ بھی اپنی پارلمنٹ سے آواز اٹھائیے کیونکہ ultimately حکومتیں بناتی اور گراتی پارلمنٹس ہیں human rights کی مسئلہ ہے تو international human rights organizations آواز اٹھا رہی ہیں ان کی آواز پر توجہ دینی چاہیے حکومتوں کو جو حکومتیں علمبردار ہیں انسانی حقوق کی وہ کیوں نہیں سن پا رہی کہ جو وہ human rights bodies کہہ رہی ہیں مینک سیکیورٹی کانسل کہہ رہی ہے کشمیر نیوکلئر فلیش پوائنٹ بن سکتا ہے برطانوی پارلمانی میمبر نے کہا کہ پاکستانی دفتر خارجہ کا شکریہ ادا کرتی ہوں مقبوضہ وادی میں کشمیری عوام کو کئی دنوں سے مشکلات کا سامنا ہے ہمیں انسانی حقوق کی ریپورٹ پر تشویش ہے مقبوضہ کشمیر اور پاکستان کے دورے کا مقصد حقائق جاننا ہے خاتون رکنے پارلمانی کا کہنا تھا کہ بھارتی حکومت نے ہمیں مقبوضہ کشمیر کے دورے کی اجازت نہیں دی پاکستانی حکومت کے شکر گزار ہے کہ ہم سے ہر ممکن تعاون کیا پاکستان کے مضبط رویہ کا خیر مقدم کرتے ہیں امید ہے بھارت بھی پاکستان کی طرح تعاون کرے گا مقبوضوی ہمیں اپنی تشاید پاکستان کی طرح کی پاکستانی حقوق جمع اللہ علیہ وسلم اشتر پاس بwen، سوائے جمعہ شکریہ نونغوٹس کے برموان دوست او سوائے جمعہ مجھے لات یہ بحتقا ہے جمعہ السلام انسان عشم تحرم انسان 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 خبر شامل کر لیتے ہیں آپ کو بتائیں مسلم لیگ کاف کے صدر چودری شجاعت حسین کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عمران خان کی نیک نیتی کی وجہ سے آج انہیں اس منصب تک پہنچایا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں لاہور میں ذرائع ابلاغیامہ کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے چودری شجاعت حسین نے کہا کہ عمران خان سیاسی ہرہ پھیری نہیں سیکھے لوگ صحیح اور نیک مشورے کو مخالفت کے زمعے میں پیش کر دیتے ہیں چودری شجاعت حسین نے عمران خان کو مشورہ دیا کہ وہ چاپ لوسوں اور چگل خوروں سے دور رہے اور اردگرد منافقین کی نشاندہی کریں اور نزدیک نہ آنے دیں اپنے اندر خود پسندی نہ آنے دیں انہوں نے ماضی میں نواز شریف کو بھی یہی مشورہ دیا تھا جبکہ نواز شریف نے اس کے برعکس کیا اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس وقت نواز شریف کی چاپ لوسی کرنے والے آج بھی اقتدار میں شامل ہیں چودری شجاعت کا کہنا تھا کہ پرویز مشرف کو بھی مشورہ دیا تھا کہ طالبان کا لفظ مدرسے کے طالبی علم سے جھوڑ کر استعمال نہ کریں سب سے کہوں گا کہ اپنے ذاتی مفادات کو چھوڑ کر صرف اور صرف ملک اور قوم کی خاطر سوچیں گے تو کامیاب رہیں گے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے مشکل وقت سے نکالا اور مجھے صحتیاب کیا مزید قبروں کو بھی بولٹن کا حصہ بنائیں گے مگر اس پریک کے بعد اور کھیل کے میدان سے یہ خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں پاکستان سوپر لیگ کی لشکاریں مارتی ٹروفی کی تقریبی رونو مائی ہو گئی اس موقع پر تمام چھے کپتان بھی موجود تھے مزید احوال اس ریپورٹ میں روشنی کے شہر میں پی ایس ایل فائف ٹروفی سے پردہ اونٹ گیا رونو مائی سکوش پلیئر جان شیر خان نے نیشنل سٹیڈیم کراچی میں منقیدار رنگا رنگ تقریب میں کی تمام چھے کچھے کپتان بھی اس موقع پر موجود تھے چمچماتی ٹروفی کے ساتھ فوٹو سیشن کے بعد ٹیم لیڈرز نے اپنے پلان بتائے دس لاکھ امریکی ڈالر کے انعامی رقم والے پانچ میں سالانہ کرکٹ میلے کا بقائدہ آغاز کل سے ہوگا تتاہی تقریب میں موسیقی کا تڑکہ لگے گا جس کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں گزشتہ روز بھی ریحل سل جاری رہی پول کلیمر کے بعد پہلی گیم ہوگی جس میں دو بار کی فاتے ٹیم اسلام آباد یونائٹڈ کا دفاعی چیمپین کوئٹا گلائڈیٹر سے میچ پڑے گا تیک ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکن نیوز، لیوز، اینڈ لائنز فرم پاکستان تیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی امہ کے محافظوں نے بہت سی الویسمنز کر رکھی ہے ماں آگے وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادی نہیں ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے تیک ٹی وی پاکستان